مول روپ سے ہم نے رشتہ کیوں بنایا ہے کیونکہ اگر آپ کے جیون میں کسی بھی طرح کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو آپ اداس ہو جاتے ہیں تو مول روپ سے آپ ایک رشتے کی اس لیے تلاش کر رہے ہیں کیونکہ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں آنندت رہنا چاہتے ہیں یا دوسرے شبدوں میں کہیں تو آپ کسی دوسرے کو اپنی خوشی کے ستروت کے روپ میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ دوسرے وقتی کو اپنی خوشی کے ستروت کے روپ میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ سے خوش نہیں ہو پا رہے ہیں یہ ایسا ہے شاید یہاں کسی کی عمر اتنی نہیں ہے پر مان لیجئے کہ آپ نے 1940 کے دشک میں ایک کار کھری دی تھی اگر آپ نے 40 کے دشک میں ایک کار لی تو آپ کو دو نوکر بھی رکھنے پڑتے تھے کیونکہ ہر صوبہ دھککے سے سٹارٹ ہوتی تھی 50 کے دشک میں اگر آپ نے کار لی تو ایک نوکر کافی تھا کیونکہ چکہ گھومانا پڑتا تھا اب آپ کے سب ہی وہاں خود سٹارٹ ہو جاتے ہیں پر آپ کے خوشی کو ابھی بھی دھککہ لگانا پڑتا ہے کسی کو اسے تھوڑا سا دھککہ دینا پڑتا ہے ورنہ یہ شروع نہیں ہوتی اگر آپ اپنی خوشی کو خود ہی شروع کر پائیں اور اب اگر آپ اپنے سوہبھاو سے ہی خوش ہیں تو اب رشتے ایک سادھن بن جائیں گے آپ کی خوشی پرکٹ کرنے کا نہ کی خوشی کی تلاش کا اگر آپ خوشی کی تلاش کے لیے سمبند بنا رہے ہیں اور کسی سے خوشی نیچوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ویکتی آپ سے خوشی نیچوڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ کچھ سمائے بعد ایک دردناک رشتہ بننے والا ہے شروع میں یہ رشتہ ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ ترپتی مل رہی ہے پر اگر آپ خود سے ہی آنندت ہو گئے ہیں اور آپ رشتے بنا رہے ہیں کیونکہ آپ اپنی خوشی ویکت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی آپ کے بارے میں شکایت نہیں کرے گا کیونکہ آپ اپنی خوشی پرکٹ کر رہے ہیں آپ دوسرے ویکتی سے خوشی نہیں مانگ رہے ہیں تو اگر آپ کا جیون خوشی کی تلاش نہیں بلکی آپ کا آنند پرکٹ کرنے کا طریقہ بن جائے تو رشتے سوہ بھاوک روپ سے عدبود ہوں گے آپ ایک لاکھ رشتے رکھ سکتے ہیں اور پھر بھی انہیں اچھے سے نبھا سکتے ہیں اب کسی دوسرے کی امیدوں کو پورا کرنے کی کوشش کے سرکس کا سوال ہی نہیں اٹھتا کیونکہ اگر آپ خوشی پرکٹ کرتے ہیں تو ویسے بھی وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیں گے اگر آپ ان سے خوشی نچوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ آپ سے دور بھاگنا چاہیں گے اگر رشتوں کو ہر سطر پر سفل بنانا ہے تو اپنے جیون کو خوشی کی خوش کے بجائے آنند کو پرکٹ کرنے کی پرکریہ بنانا ضروری ہے